سلاح الدین یہ باگتے باگتے آ کر پہنچتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے بازن تینی بھی وہاں پر آن پہنچتے ہیں اور جو بازن تینی ہوتے ہیں ان کے پاس تلواریں پیر کمان ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سلاح الدین اور سلطان نوردین زنگی نہتے ہوتے ہیں ان کے پاس نہ ہی تلوار ہوتی ہے اور نہ ہی تیر کمان ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اور سلاح الدین اور نوردین زنگی کو وہاں پر بازن تینی گھیر لیتے ہیں اور ان کے چاروں طرف بازن تینی ہی بازن تینی ہوتے ہیں سلطان نوردین زنگی بلکل دریا کے کنارے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور اسی دوران وہاں پر جو ہے بازن تینیوں کا جسردہ ہوتا ہے وہ تیر چلاتا ہے جو سیدھا آ کر سلطان نوردین زنگی کو لگتا ہے اور سلطان نوردین زنگی جو ہے تھوڑا سا لڑکا جاتا ہے اور پھر وہ کمانڈر آگے بڑھتا ہے اور پھر سے وہ حملہ کرتا ہے اور دوبارہ تیر چلاتا ہے اور وہ دوبارہ سے سلطان نوردین زنگی کے کندے کے پاس لگتا ہے اور سلطان نوردین زنگی مزید کمزور ہو جاتا ہے اور لٹکانے لگ جاتا ہے اور صلاح الدین زور زور سے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان میرے سلطان اور پھر وہ بازنتینیوں سے کہتا ہے کہ سلطان کو جانے دو اور مجھے بکڑ لو اور مجھے مار ڈالو لیکن سلطان کو کچھ بھی نہیں کرو انہیں جانے دو لیکن بازنتینی اس کی بات کا مزاکرانہ شروع کر دیتے ہیں اور مسکرانہ شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد جو ان کا کمانڈر گیبریال ہے وہ پھر سے تیج چلاتا ہے جو سیدھا آ کر سلطان نوردین زنگی کے دوسرے کندے کے پاس لگتا ہے جس سے بہت زیادہ خون پہنا شروع ہو جاتا ہے اور سلطان نوردین زنگی گھٹنوں کے بال آہستہ آہستہ بہنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد گیبریال دوبارہ سے کمانڈر کی اندر پی رکھتا ہے اور نشانہ لیتا ہے سلطان نوردین زنگی جو ہے وہ جو ہے سلطان اصلاح الدین کہتا ہے کہ رک جاؤ ایسا مت کرنا مت تی چلانا لیکن گہ بیا رکھتا نہیں ہے اور پھر وہ تیر چلا دیتا ہے اور وہ تیر آ کر سیدھا سلطان نوردین زنگی کے پیٹ میں لگتا ہے جس سے سلطان بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں یعنی کہ خون بہت زیادہ بینا شروع ہو جاتا ہے اور اس تیر سے سلطان جو آہستہ آہستہ پیچھے مرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ دریاء کے اندر گرنے لگ جاتا ہے لیکن سلاح الدین زور زور سے چلاتا ہے اور کہتا ہے سلطان میرے سلطان اسی طرح چلا رہا ہوتا ہے اور باتی تمام کے تمام بازمتینی وہاں پر کھڑے ہو کر مسکرہ رہے ہوتے ہیں اور وہ سلاح الدین کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور اس کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے چلا رہا ہے اور سلاح الدین جو ہے وہ بہت ہی زور زور سے اپنے آپ کو خینچ رہا ہوتا ہے بازمتینیوں سے چڑھا رہا ہوتا ہے لیکن بازمتینیوں نے اس سے بہت ہی مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اور وہ چیک کو چلا رہا ہوتا ہے اور سلطان جو ہے مدہوشی کی حالت میں بیٹ کے اوپر آتھا رکھا ہوتا ہے اور نیچے ریاہ کی طرف گر رہا ہوتا ہے اور جو بازمتینی ہیں یہ ان کا تماشاں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دوستو اسی سینج کے ساڑھے سا اپیسوڈ کا اتفاہ مجاتا ہے اگر ماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں مارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ مارے چینل کو سبسکرائب کریں